ممنین اکرام آپ بالکل آمادہ ہیں اس وقت تبرکات کے زیارت کے لیے اور ابھی آپ نے سوامی سارن جی مہاراج جو لکھنے اسے تشریف لائے اور انہوں نے جب تک کربلا سنی اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کی تنہوں نے یہ کہا کہ ہم جب سے ہم نے کربلا سنی ہے تو ہم ننگے پیر رہتے ہیں ہمارے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تاکہ عذیتوں سے حساس ہو کہ حسین کی بیٹی جس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے امیر علی کی غریب بیٹیاں جنہیں بازاروں سے بے مخنو چادر بھدیوے ہاتھ سے گزارا گیا آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں مسائب کے فطرے پڑھوں کوئی روایت پڑھوں تو آپ دبروگات کے زیارت کریں سوامی سارن جی نے یہ بھی کہا کہ آپ محسوس کریں تو کربلا احساس کریں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کربلا احساس کا نام ہے انسان کا کلے جب پھٹ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں صبح کے وقت بہت رون آیا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور سب سے پہلے جس شبیہ کی زیارت مجھے کرانی ہے بہت قیامت ہے جس شبیہ سب سے پہلے زیارت کے لئے جو حکمت کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس شبیہ کی زیارت کریں میں پردہ دار بہنوں سے کہوں گا اپنے کلے جو پہ ہاتھ رکھ لینا خدا کرے تمہارے پردیسی بھائی سلامت رہیں اس لیے کہ سب سے پہلے اب باس غازی کا علم آئے گا اور غازی کا تابوت ہوگا کہ جس کے آپ زیارت کر سکیں گے بتے گزاریشے کوئی گھنگھن کے نہ روئے عزیزوں علی کی بیٹیاں عصرِ عشون کے بعد کیا آپ بے وارسی ہے سر پہ چادر نہیں ہے جلا ہوا خیمہ ہے خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں کبھی فراد کی طرف حصر سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ابباس میرے شیر میرے غازی بہنوں کو بڑا ناز ساتھوں پہ ابباس تم نے فراد آباد کر دی کیا لارڈ کے فراد سے آوگی نہیں ابباس رونے والوں اسی آقا کا علم اور اسی آقا کے تابوت کی آپ زیارت کرنے کے لیے اس وقت آمادہ ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مصرومِ کربلا کے آپ جانتے ہیں میری طرف متوجہ رہے کہ میں روایت نہیں پڑھتا احساس پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں صرف ایک احساس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کچھ نہیں جانتا میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ازائے سرکارے سے یہ تو شہدہ میں مسلسل شرکت کی وجہ سے جو ملتا ہوں کہتا تھکتے نہیں ہوں تو میں تھکن کے احساس نہیں ہوتا وہ سلسل چلتے رہتے ہوئے کل اچانک سے شام میں بخار آیا ساتھ والے پریشان ہوئے صبح سے بانیاں نے جلوس بھابا آکے پوچھو تمہیں بخار تھا کلیجہ پھڑ جاتا جس کا باز جیسا بھائی ہو جس کا حسین جیسا بھائی ہو جس کا علی جیسا بھائی ہو کسی ناکر نہیں پوچھا زینب تمہارا شیئر باز اکٹا کے فراد پس ہوئے نہیں کوئی گھٹ گھٹ کے دن روئے یہ پورا اعتمام صرف رونے کے لیے تاکہ گیارہ محرم کو سوامی جی بھی تو بیٹ گئے آکھے آگئے میں ہم سے کہتا ہوں گیارہ محرم کو اس بی بی کو مر جانا چاہیے تھا کوئی عام بی بی ہوتی شوقت بھائی تم مر جاتی گیارہ محرم بچا کیا تھا بی بی کے پاس حسین جب رخصت کے لیے جا رہے تھے اپنی بہن سے کہتے تھے بہن یہ سب تمہارے حوالے ہیں میں مقتب میں جاؤں پیاسہ بھائی زخموں سے چور خون میں نہ آیا ہو اکیلے اس نے میتیں اٹھائی تھی بچوں کو حوالے کیا سکینہ کو حوالے کیا آپ کو پتہ میں اس لیے ایک منظر پیش کر دوں آپ کا کلیجہ پھڑ جائے گیا شام غریبہ کا رات کا منظر تھا علی کی بیٹی ہے زینب نہ ہونا ہے یہ نہ ہوتی تو آج یہ جلوس جو شرکت کر رہے ہیں نا یہ جو مجلسیں ہیں یہ جو صدا ہے یہ اس بی بی کی مرہون منت ہے جس نے اپنے بھائی سے گیارہ محرم کو وعدہ کیا حسین بے کفل ہو تم بہن بے ردہ ہے مگر ایک وعدہ ہے بھائی یا تمہاری مظلومیت کو دنیا تک پہنچاؤں گا پہنچاؤں گی شام غریبہ کے رات کی تاریخی آئی اس میری طرف دیکھئے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ تابوت علم کی زیارت کریں گے رات کا ہولناک منظر تھا بچے خاک پہ تھے کسی کے لخصار پہ تماشے کہیں سکینہ کے سسکیاں کہیں لیلہ جس کا اٹھارہ برس کا بیٹا مارا گیا زینب سر جھکائے وے اپنے لٹنے والوں کو روٹ رہی تھی کہ اچانک سے بی بی نے دیکھا ایک گھر سوار چلا رہا ہے فضہ دوڑی وی آئی بی بی ایک گھر سوار آ رہا ہے رہوار آ رہا ہے فضہ جیسی قریب پہنچی علی کی بیٹی اس نے جلیوی تنابوں کو اٹھایا اور گھر سوار کے قریب پہنچ گئے جا کے اب بعض کی بہن کہتی ہے گھر سوار بچا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بچے میرا غریب بھائی بے کفن پڑھا ہوا ہے سر پہ چادر بھی نہیں ہے دن کے انجالے میں جو بھی بچا ہے دن کے انجالے میں آ جانا گھر سوار میری طرف دیکھے گا مجھے دادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا بس عزیزوں جیسے گھر سوار میں تابع زبط نہ رہی میری طرف دیکھے گا اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دی اب جو نقاب پلٹا نا اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی بی بی نے غور سے دیکھا یہ فقرہ جو دور تک میری پردہ دار بہنیں کھڑی خدا کرے ان کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ سا حمد رہے جن بچیوں کے باپ مر گئے ہیں خدا کرے اللہ انہیں سب رتا کرے اور مرہم کو جوار ایمام باپ کتنی بڑی دولت رینب کی غربت کا احساس کریے گا جو خیاء والی بی بی اس کا عالم کیا ہے اسے بی بی اب باز کا عالم آنے والا ہے عزیزوں بی بی جتنی تیزی سے آگے بڑی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اب جو پیچھے ہٹی تو آہستہ سے رباب کے قریب آکے کہتی بھابی رباب تمہارا اصغر مارا گیا ہے یہ بتاؤ جلیوی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے لیلہ کے قریب گئی بھابی لیلہ جلیوی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے ایک ایک بی بی کے پاس علی کی بیٹی جا کے چادر کا ٹکڑا مانگ رہی تھی بی بی انہیں پوچھا زینب شہزادی کیا کرو گی آواز دیتی ہے کہ میرا بابا علی آیا ہے میں بابا کے سامنے کبھی بے ریدہ نہیں گئی ہوں اے بی بی یہ شام غریبہ ہیں اس وقت بھائی بہت یاد آئے گا باز کہ جب بازاروں میں بے ریدہ لے جایا جا رہا ہوگا لوسی زینب کے بھائی کا علم آ رہا ہے بی بی تیرا شیر فراد پہ سو گیا علم اور تابوت آ رہا ہے بی بی تم پہ لاکھوں سلام ہو نیستانِ حیدر اببار دیتی کی صدا زرم بھرو کیا اسی دن کے لئے مانی تھی بابا نے دعا آکے پردیس میں ہو جاؤں گے تم ہم سے جدا سوکے ہو جائے مانی تھی بista مانی تھی بہت ہو جائے بہت کیا ہم صدا ہی دے تو میں ہر نیل کی صدا بابا آقا 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 بھائی کو بھول گئے دھیان نہ پہلوں کا رہا یاد آیا رکھوئی بھائی جب دریان کی ہاں ارہائے کس در دے دیا تم نے جوارا بھائیا بھائی جب چھین گئے کانوں سے گوھے زیند کے ماچائے کا علم اور تابوت کے اپنے زیادت کر لیا یہ پورا تمام ازاداری چطورہ پر ریکارڈ بھی ہے اور لائیو بھی ہے دیکھیں میں ماں صاحب نہیں پڑھتا یہ صاحب نے عظمت بھائی اور یہ ازاداری چطورہ والے ان سے پوچھئے ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ جہاں مصاحب پڑھتے پڑھتے ایک جوان آ کر کے پیر پڑھ رہیتا ہے میرے ہاتھ جڑنے لگا ایک لفظ نہ بولنا ورنا مر جائیں گے پوچھو ان سے صاحب نے ریکارڈ ہے وہ کہتا ایک لفظ اس کے مصاحب نے پڑھنا ورنا مر جائیں گے کربلا سن کے برداشت نہیں ہوتی ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلومِ کربلا کے خدا کرے ہماری جو بہنیں رو رہی ہیں ان کا بردہ سلامت رہے ان کا گھر سلامت رہے یہ جو جوان جن کے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں ہیں وہ جن کے رخصاروں پر بہتے ہوئے آسوں کے نشان ہیں معبود کبھی ان کی بہن کی کوئی وہ خواہش جو بہن فرمائش کریں خالی بھائی سے اگر کچھ مانگیں تو اسے پورا کر دینا بھائی اور چچا شرمندہ نہ ہوگا عزیزوں ابباس غازی کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ ماتم کر رہے ہیں میں مسائب نہیں پڑھتا میں مسائب کم کرتا ہوں جو کہ وہ چہرہ بار بار سامنے آ جاتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ مسائب کم پڑھا کرو نہیں پڑھتا مسائب ویسے بھی میں مقتل روایت نہیں پڑھتا میں تو صرف احساس پڑھتا ہوں بہت قیامت ہے میں آپ کی خدمت پر ایک منظر پیش کر دوں کیا کوئی بیان کرے گا آپ نے تو صرف کربلا سنی ہے صرف سنی مولا غازی کے ایک بچپن کے دوست ہیں جن کا نام ہے جنابِ ابراہیم ابنِ مالکِ اشتر جنابِ مالکِ اشتر کے بیٹے ہیں وہ کربلا نہیں پہنچ سکے اور انہیں جب کربلا کی خبر ملی تو جنابِ جابر پہلے ظاہر ہیں جو کربلا پہنچے ہیں اور سب سے پہلے ظاہر کا نام ہے جنابِ جابر ابنِ عبداللہِ انساری اور سب سے پہلے حسین کی غربت پہ رونے والے تربت پہ سایہ نہیں تھا سایہ کرنے والے کا نام ہے ابراہیم ابنِ مالکِ اشتر پھر بہت دیر تک تربت کو دیکھ کے روتے تھے کہ حسین آقا کہ تربت آسمان کے زیر سایہ تھوڑ میں خجور کی ٹہنیاں لائے اسے سایہ کیا بہت دیر تک مولا کی غربت پر بیٹھ کے تربت پر روتے رہے اس کے بعد معلوم کیا کہ عباس کدھر ہے تو پچھلا فراد کے ساحل پر عباس کی تربت ہے وہ عباس آقا کے بچپن کے دوست میری طرف دیکھے گا غازی سے ملنے کے لیے ہو تربت نے کہا چھوٹی سی تربت تھی بہت دیر تک بیٹھے رہے تربت پر ہاتھ رکھ کے روتے رہے اس لیے کہ ابراہیم کا کلیجہ پھڑتا تھا کہ علی کی بیٹیاں بے ریدہ تھیں حسین نے اکبر کی مئیہ تکیلے اٹھائی تھی قاسم کے لاش کرتے ہیں ہاں ایسے ہی روتے ہیں ایسے ہی گریہ کرتا ہے بہت تیر تک بیٹھ کے روتے رہے حسین کی بیٹی تماشے کاتے رہی سجاد کو قیدی بنا دیا گیا وہ روتے رہے تربت پہ ہاتھ رکھے تھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ عباس کی تربت کی طرف دیکھا تربت پہ ہاتھ رکھ کے تربت کی خواب جو تھی نہ اسے مٹھیوں میں بھر لیا اور کہتے ہیں عباس عباس آقا اگرے تربت اٹھاتا رہا میتیں عباس ہاں یہی حق کے گریہ آیا ہے ایسے ہی روتے ہیں ارے رونے والوں یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے ہم چھ مہینے کا جھولہ بھی اٹھا رہے ہیں ہم چھ مہینے کا جھولہ بھی اٹھا رہے ہیں ذرا دیکھو وہ جھولہ آ رہا ہے اس عمر کے بچے بھی کہیں نہر کیے جاتے ہیں ہائے رباب جو رو کے کہتی تھی میرے بچے تو تین دن کا پھیاس رہا تھا اب وہ ماں کیا کرے چلے ہوئے کہوارے کی لکڑیاں لیے کہہ رہے ہیں اشغر اب تو نہ ملے گا سگھر اب تو مدینے میں تک پیر ہی رسکا اسغر نہیں ملکا ایک لاسے خواہر سے ہر نابت لگ بردن پر نیزا لگ تربتنے ہیں نابت لگ بردن پر نیزا لگ تربتنے ہیں پھر کار کی گئی گردن بشنی کی خنجر سے بشنی بھی سہرا میں پانی کے لئے ترسے افسو سے نہ مل پایا کچھ گرو بھی مادر سے اسغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا اسغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا انیس دنوں پہ تھے جس رو چلے گھر سے دنیا اس بے شیر کو دیکھ کے رو رہی ہے جس کے عمر میں چھے مہینہ تھی چھے مہینے میں ننی سی گردن پہ تیر لگا اور یہ وہ مظلوم ہے کہ جو تیر کھا کے رویا نہیں ہے بابا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا آوازی اکبر کی اکیلے میت اٹھانے والے بابا مقتل میں لاشوں کو اٹھانے والے بابا غم نہ کرنا کہ تمہارا اسغر پیاس ہمارا گیا بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں میں تیر کھا کے مسکرا دیا بابا خیمے کے در پہ اممہ ربا کھڑی ہے جا کے کہہ دینا کہ تمہارا اسغر تیر کھا کے رویا نہیں ہے مسکرا دیا مگر اممہ سے یہ بھی جا کے کہہ دینا کہ تیر بڑا تھا گردن چھوٹی کہہ دینا بابا تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی بابا حسین اسغر کو لے کر کے خیمے کے در پہ آئے نہیں چاہتا تھی کہ میں مسائب پڑھوں لیکن کہیں بانیاں نے جو لو شکوہ نہ کرتے ہیں کہ پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں تو میں مسائب نہیں پڑا ایک فقرہ صرف عزیزوں سوچو رواب کے پاس بچا کیا ہے جھولا جب جھولا رہی تھی نو محرم کی رات تو جھولے پہ سب رکھے کہتی تھی اسغر میرا اپنا نصیب میرے لال وہ دیکھو فروا کا بیٹا ہے تیرا برس کا قاسی پیروں پہ چل کے جائے گا وہ لیلہ کا اٹھارا برس کا بیٹا ہے اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا لیکن میرا اپنا نصیب ہے دو بچوں کو لے کے آئی ہوں تیری بہن اتنی چھوٹی ہے کہ مقتل میں نہیں جا سکتی تو اتنا چھوٹا ہے اور اسغر تیری کیفیت بھی نہیں دیکھی جاتی تو تو پیاس ایسے مو کھولتا اور بند کرتا ہے عجب نہیں اس بیشیر نے جھولے سے کہا اممہ غم نہ کرو اممہ غم نہ کرو دو بچوں کو لائی ہو یہ تیرے دونوں بچے ایسی شہادت پیش کرنے والے ہیں کہ زمانہ جب ان کا نام سنے گا تو اپنے حسنوں کا نہ روک سکے اممہ کہہ دینا شام کے زندان میں آکے میری بہن سکینہ کو دیکھ لے جو اٹھائی سجب کو چلی تھی وہی سکینہ ہے رخصار پہ نیل کے نشان جلا ہوا دم کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو خدا کرے تمہیں کوئی غم نہ دے اب وہ رباب لے کے کچھ بھی نہیں آئی لوٹ کے آئی زندان میں بچی کو چھوڑا مقتل میں بچے کو چھوڑا لوٹ کے کربلا آئی کربلا میں غریبوں کا چینم کے دن قریب ہیں دعا کرو کہ خالدی کا آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق انعید فرمائے جائیں کربلا جا کر کے آپ ماتم کریں سینہ زنی کریں اس وقت دیکھیں جو در جو ظاہری ان چلے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نہیں جا سکے بانیان جلوس نے اللہ غریقی رحمت کرے ان مرہوم کو جنہوں نے یہ اعتبام کیا ان کے والد مرہوم یاد آ رہے ہیں کیسے بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے آج ان کی روح آئی ہوگی میں بچوں کو دعائیں دے رہی ہوگی کہ تم نے وہ حق ادا کر دیا جو تربیت میں نے دی تھی کم سے کم ابباس کا علم توہ رہا ہے حسین کے کلجے کا سخم کوئی چھولا توہ رہا ہے غریب جو بے کفن مقتل میں پڑا رہا اس کا تابوت توہ رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم اکربلا کے دکھو عزیزوں جب پردے سے کوئی لوٹ کے آتا ہے اب یہ لوگ باہر رہتے ہیں بستی میں لوگ باہر رہتے ہیں لوٹ کے گھر آتے ہیں ایک مدت کے بعد جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انسان توفہ لے کر کے آتا ہے اپنے ساتھ کچھ لے کے آتا ہے رباب کیا لے کے آئی ہے پتہ ہے آپ کو دن کے ٹھوٹ میں رات کیوں اس میں بیٹھی رہتی ہے چوتھے امام آئے اور آواز دیتے ہیں رباب اممہ سائے میں چلی ہے رباب رونے لگی کہتی ہے سجاد بیٹے کی حصے سے کہنا امام کی حصے سے نہ کہنا انہیں بہت ایامت کا فطرہ ہے آپ نے محسوس ہی نہیں کیا آواز دیتی ہے رباب بیٹے کی حصے سے کہنا سجاد امام کی حصے سے نہ کہنا سجاد غلیب رونے لگے آواز دیتی اممہ کربلا رونے کے لئے کافی ہے آپ سائے میں چلو رباب کہتی ہے میرے لال بیٹے کی حصے سے کہنا آواز دیتی اممہ رونے کے لئے کربلا کافی ہے رباب نے کہا ٹھیک ہے میرے لال اگر تم کہتے ہو کہ سائے میں چلو تو میں چلتی ہوں مگر ایک شرط ہے میرے لال کہ اممہ وہ کیا کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤ سجاد دیتی کہ اممہ کسی خون کے آنسو رونا چھوڑ دو بچا کیا ہے رباب کہتی تو پھر میرے پاس کیا بچا ہے سوہاگ بھی اجڑ گیا گود بھی اجڑ گئی گود بھی اجڑ گئی خدا این آوازوں پر رحمت نازل کرے یہی حقے گریہ رونے والوں ایسے ہی پرسا دیتے ہیں تم جتنا تڑپ کے روگے یہ انتظام کرنے والوں کو اتنی طاقت ملے گی وہ بقی کا روح کر کے کہیں گے زہرا ترے اجڑے ہوئے چمن کا پرسا بی بی ترے لٹے ہوئے گھر کا تنہائی کا عزیزوں سجاد نے کہا اممہ سائے میں چلیے اب میری طرف دیکھے گا رباب نے جیسے ہی کہا زباب سے بی بی سے کہ اممہ سائے میں چلیے ابھی تک رباب آپ کو پتا ہے کربلا سے شام تک جس کا ازغر مارا گیا ہو جس کے سکینہ ماری گئی ہو جس کا وارق نیزوں سے پتھروں سے تیروں سے زخمی کیا گیا ہو جو پیاسا پسے گردن زبا کیا گیا ہو رباب کچھ نہیں بولی خاموش رہی کچھ نہیں بولی زندان میں اپنی بچی کو جب چھوڑ کے آ رہی تھی تو شام کی عورتیں رخصت کا نہا ایک منظر ہے مجھ سے بار بار عباس بھائی کہہ رہے ہیں ایک منظر کا اعلان کر دیں اگر آپ سب اس وقت تک رکنا چاہیں مجھے پتہ ہے بہت دور درائرین آئے ہوئے میں وہاں تک مزمع دیکھ رہا ہوں اور یہ کوشش ہوگے کہ انشاءاللہ سورج غروب ہونے سے پہلے جلوس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے اس لئے ایک فطرت ہوتی شام جب ہوتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں گھر جانے کے زید کرتے ہیں گھر چلو گھر چلو جنہیں رونے کے لئے آئے ہیں زندان کی ایک چیخ سنائی دیتے ہیں وہ جو لوگ اس وقت شام جانا چاہتے ہیں سیریہ شام تو دعا کر لیں تمرکات ہے خدا کرے آپ کو شام جانا نصیب اور شام جائیے جو لوگ شام نہیں جا سکتے ان کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے وہاں رات میں بارش ہو رہی تھی بہت بچے رو رہے تھے زندان کیسے تیار کریں موسم ساتھ نہیں دے رہا تھا کہنے لگے میں نے کہا ابھی تم تیاری کر رہا تیار کر لیں بھائی اس وقت انہوں نے زندان کی تیاری کر رہا سوا یہاں سے باہر آئیں گے تڑپ تڑپ کے وہ زندان بنا رہے تھے تو احتمام یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی شام کو شام کو ایک چھوٹی سی بچی وہ دو بندے لے کر کے زندان میں جائے گی بی بی کو سلام کرنے کے لیے کہ جو شام غریبہ جب شمر نے بندے کھینچے تھے تو اس کے چیخ نکلی تھی وہ چیخ کر کے کہتی بابا جو بندے پنھائے تھے وہ شمر نے کھینچ لیے بابا جو بندے پنھائے تھے مگر وہاں تابود بھی حسین آقا کا ہوگا علم عباس کا اس وقت موجود ہوگا جب وہ بچی بی بی کو سلام کرنے کے لیے بندے لے کر کے جائے گی ایک تاثی اور ایک احساس پیش کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک آپ اعتباق کر لینا عزیزوں آپ کو پتہ ہے وہ بی بی میں اسی پہ کہہ دوں گا تابود لے آؤ تو آ جائے گا رباب کے پاس کچھ نہیں بچا تو جیسے چوتھے امام نے کہا ماں سائے میں چلیے تو اب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا بار اللہ تُو واقف ہو میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا لیکن اس وقت رباب کی لاج رکھنا ہے اس لئے کہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں ایک امام حکم دے رہا ہے اس کے قلیجے پہ بہت زخم ہے سجاد ہے میرا یہ میرا لال سجاد ہے بار اللہ رباب کی لاج رکھ لے جیسے بھی یہ فقرہ کہا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آگئی بی بی خاموش ہوگئی کون بی بی خاموش ہوئی ہے جو شام سے جب چلی تھی تو شام کی عورتوں سے کہہ کے آئی تھی کہ جب اندھیرہ ہو جائے تو چراغ روشہ کرتی تھا میری بچی کو اندھیرے سے خوف لگتا ہے جو اپنی بچی کو شام میں چھوڑ کے آئی اب وہ جب خاموش ہو گئی تو بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کیا کہاو چلو رباب کے پاس چلے دیکھیں رباب کے پاس کیا ہے رباب کے پاس دامن میں کیا رکھے ہوئے جو رات کی تاریخی موتی ہے دامن کھولتی ہے کچھ نکالتی ہے دیکھ کے چیخیں مار کے سسکیاں لے کے گھڑ گھڑ کے روتی ہے اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا اسدر کے گہبارے کی جلیویں لگڑیاں سکینہ کے کانوں کے گوشوارے لے کے ماں میں ٹی وی تھی اے میرے بچوں یہ ماں زندہ ہے اللہ اکبر لوگ بچا کچھ بھی نہیں ہے جرہا ادھر دیکھو حسین غریب کا جنازہ رہا ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا اے آقا مدینے سے اٹھائیس رجب کو بڑی شان سے چلے تھے مختلہ باد کر دیا بیٹی تڑپ رہی ہے پہنے رو رہی ہے ہاں پسے گردن بند گئے خیمیں جلا دئیے گئے آقا بچا کچھ بھی نہیں حسین تمہاری غربت کو سلام یہ جنازہ ہے فاطمہ کے لان کا موسیقی سپاہ شاہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا لگے پراہ تھا ہر میں خون کا پیاسا تھا بھل چراغیں امامت بھی بجھانا ہے مردم قریر سے شاپیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا ارے کسی نے پہلوے برچی کا پھلک دار دیا ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغے جفا ارے قریب زہر کا زی پر سبھلا مشکل تھا علی و زہار تھا رم میں رولائے جاتا تھا ارہ حسین گیر نہیں تھے برانا جاتا تھا جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ انیسوں نے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل ہوسین تڑکتا ہے خاک پر لونے والوں آپ کے درمیان بہت قیامت کا مرحلہ ہے ذرا ادھر دیکھئے سامنے سے تابوت نہیں آ رہا علم نہیں آ رہا ایک بے زبان زلجنہ آ رہا ہے جو آواز دے رہا ہے سکینا امتظار نہ کرنا تمہارا بابا مارا جا چکا ہے بی بی گلے میں واہیں ڈال کے کہتی ہے یہ بتا میرا بابا جب مارا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں عزیز و پیاسا حسین یہ رہوار آ گیا ہے یہ حسین کا زلجنہ ہے سلام و ہمارا اس غریب پر کہ جس نے زخموں سے چور حسین کو دیکھا اور آواز دیائے میرے شہ سوار آؤ میری پشت پر سوار ہو جاؤ رہوار حسین آقا کا زیارت کے لیے موسیقی بسید موسیقی بسید کہا کہا رے مرے بزر میں مو تجھنا کہا کہا رے عجیب آخر کہا ری گردت کا زیانی موسیقی 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 موسیقی